بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد درود شریف نہ پڑھنے والے فرشتوں کی سزا درود شریف نہ پڑھنے والے فرشتوں کا انجام درود شریف کی فضیلت محترم ناظرین درود شریف کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے اللہ ان کو کتنی بڑی سزا دیتا ہے جو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھنے سے اللہ فرشتوں کی پکڑ کر سکتا ہے ان کو سزا مل سکتی ہے تو انسانوں کو بھی سزا دی جا سکتی ہے دروش شریف نہ پڑھنے والے فرشتوں کی سزا کیا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور لاست میں کومنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا محترم ناظرین یہ سچ اور حق بات ہے کہ جتنی تکالیف دکھ درد اور جتنی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے سے آجیز ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو یہ آسان طریقہ سکھایا کہ درود و سلام پڑھو جو دعا بھی ہے دوا بھی ہے اور سلام بھی ہے سوغات بھی ہے اور سب سے بڑا ہم مسلمانوں کے لیے وہ واحد عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی درود شریف بھیجتا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں یعنی وہ واحد عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اللہ کریم سب حاکموں کا حاکم ہے اللہ حکم دے رہا ہے صرف ان کو جو ایمان والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے محبت رکھنے والے ہیں کہ میں اللہ بھی درود بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو کل کائنات کا بادشاہ حکم دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں اس کے لئے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کو محبوب رکھے چونکہ اللہ کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے اسی لئے وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خود بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں اس لئے اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں تم بھی ایسا کرو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لئے ذکر امام علامہ قاضی ایاز اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی یاد میں ایک یاد کیا جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا اس کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا تو اس نے تحقیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا نہ فقط ذکر بلکہ عالی شان ذکر کیا مولانا محمد علی خان مرہوم رامپوری اپنی مشہور کتاب دین و دنیا میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق دل سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو ایک لاکھ نیکیاں اس کے نامائے آمال میں لکھی جاتی ہیں اس کا نام زندہ اولیاء میں تحرید ہوتا ہے یہ ہے کہ مختصر اور درود شریف پڑھنے کا چھوٹا سا سوا زہرت الریاض میں یہ حدیث درج ہے ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے آسمانوں پر ایک فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا اور ستر ہزار فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے اس کے ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کوہ کاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو میں نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے اس نے کہا میراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جبرائیل ایمین علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تم اس فرشتے سے کہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے چنانچہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے لئے بھی پر بھی پیدا فرما دیئے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کہر اور غصہ کو درود شریف تھنڈا کر دیتا ہے دوسری یہ کہ درود شریف کی وجہ سے فرشتے کو مغفرت ولی اور سب سے عام تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم و عزت چاہتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدوی کے لئے فرشتے کو بھی معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا آسان ترین نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے علامہ سخاوی تواریخ سے نکل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بدکار تھا اور گنہگار تھا تمام شہر اس کی بدکاری اور گناہوں کی وجہ سے تنگ تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا کفن دفن بھی گوارہ نہ کیا اور اس کی لاش کو بے گور و کفن کودہ کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس شخص کو غسل دے کر خود نماز جنازہ پڑھیں کیونکہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور اس کی مغفرت کر دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کیسے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص نے ایک رات توریت میں میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو اسے تعظیم و تقریم کے ساتھ چوم لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا میں نے اس درود شریف کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی سبحان اللہ درود شریف کی وجہ سے رب تعالیٰ نے سخت گناہگار کو معاف کر دیا نوزہت المجالس میں ہے کہ ایک عورت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد چار رکعت نفل پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورة الحاق متقاسر ایک متبہ پڑھ کر لیٹ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی سو جاؤ اس عورت نے ایسا ہی کیا جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے اس نے دوزک کے تار کول کا لباس پہنا ہوا ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں آگ کے بیڑیاں ہیں اس عورت نے دوسرے دن آپ کو یہ خواب سنایا آپ بہت مغموم ہوئے کچھ عرصہ بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا تو وہ ایک تخت پر بیٹھی اس کے سر پر نورانی تاج ہے وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا تو لڑکی نے کہا قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم پانچ سو قبروں والوں سے عذاب اٹھا لیا سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھا پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے اس نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مجھ پر درود پڑھنا پل سرات پر نور ہے جو مجھ پر درود پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے ستر رحمت نادل فرماتے ہیں حضرت امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ استغفار اور درود میں سے درود شریف کو بہتر جانو درود شریف پڑھو اور استغفار کا کام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دے دو کیونکہ درود شریف تو سراسر فعلِ الٰہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کے منظور ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر استغفار دعا کی ایک درخواست ہے ہمیں یقین نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں اگر دعا میں اخلاص وغیرہ شامل نہیں تو اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے استغفار کا یقین نہیں کیا جا سکتا اور درود شریف قبول ہونے میں کسی شک کو شبا کی گنجائش نہیں اس لئے کامیاب اور اتمنان بخش طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد جاری رکھیں اور استغفار کا کام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیں وہ ہمیشہ ہی اپنی امت کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استغفار اور دعا ہر حالت میں قبول ہے ادھر ہمارا درود شریف قبول ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور استغفار قبول دونوں طرف کامیابی ہی کامیابی دونوں قبول ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کی ہے کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا تو اس کے نماز نہیں ہوتی درود شریف نہ پڑھا